ایک بات تو تیہ ہے اور وہ یہ کہ مرزاپور کا سیزن 3 پہلے دونوں سیزنز جیسا بلکل بھی نہیں ہے سیزن 1 کے بعد سیزن 2 دو سال بعد ریلیز ہوا لیکن سیزن 3 کی ریلیز کیلئے ہم سب نے مل کر چار سال کا لمبا انتظار کیا اور جب انتظار زیادہ ہو تو ظاہر ہے ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہی ہوتی ہیں اور مرزاپور کے پہلے دو سیزنز نے ایکسپیکٹیشنز کے سٹینڈرڈ کو خاصا ہائی سیٹ کی ہوئے ہیں تو کیا مرزاپور کا سیزن 3 اس ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کر پائے گا کے نہیں اور وہ اپنے پہلے دونوں سیزنز سے کیسے اور کیوں مختلف ہیں بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں 2018 میں جب مرزاپور کا پہلا سیزن ایمیزون پرائم پر ریلیز ہوا تو اس کی پاپلیریٹی اور ریسیپشن انپریسیڈنٹیٹ تھی اس وقت مرزاپور کی کور کریٹیف ٹیم کا حصہ تھے یہ چار لوگ کرن انشومن، گرمید سنگھ، پونید کرشنہ اور وینید کرشنہ ان چار میں سے تین لوگوں نے مرزاپور کی سیزن 2 پر بھی کام کیا لیکن سیزن 3 میں گرمید سنگھ کو چھوڑ کر باقی تینوں لوگ مسنگ ہے اب یہ بات یاد رہے کہ پونید کرشنہ نے اوریجنلی مرزاپور کو لکھا ہے مرزاپور کے تمام اوریجنل کریکٹرز اور اس کی اوریجنل پلوٹ لائن پونید کرشنہ کی ہی لکھی ہوئی ہے لیکن سیزن 3 میں ایسا نہیں ہے سیزن 3 کو رائٹرز کی ایک بلکل مختلف اور نئی ٹیم نے لکھا ہے اور اوریجنل رائٹرز میں سے کوئی بھی اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے جس کی وجہ سے سیزن 3 کی کریکٹرائزیشن اور اس کی پلوٹ لائن پچھلے دونوں سیزن سے خاصی مختلف ہے اگر میں پلوٹ ہی بات کروں تو پہلے دونوں سیزنز کا پرائمری پلوٹ اس کا مین پلوٹ مرزاپور اور اس کی گدی کے گرد گھومتا تھا اور پروانچل کی پاور سٹرگل اور پولیٹکس سیکنڈری پلوٹ کے طور پر کام کرتے تھے لیکن سیزن 3 میں پروانچل کی سیاست اور اس کی پاور سٹرگل پرائمری پلوٹ کے طور پر سامنے آتی ہے اور مرزاپور اور اس کی گدی سیکنڈری پلوٹ بن جاتا ہے کہانی نیرو سے براڈ ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے کریکٹرز جو سپورٹنگ تھے ریکرنگ تھے یا کہانی کا حصہ ہی نہیں تھے وہ لیڈ کریکٹرز کے طور پر سامنے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے کہانی بلکل بکھر جاتی ہے وہ کنٹین ہی نہیں ہو پاتی پلوٹ کی یونٹی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے جب اتنے زیادہ کریکٹرز لیڈ کریکٹرز کے طور پر سامنے آتے ہیں تو ایک مشکل درپیش آتی ہے اور وہ یہ کہ ان تمام لیڈ کریکٹرز کو ایکول سکرین ٹائم دیا جائے سیزن تھری میں یہ بھی نہیں ہے ان تمام لیڈ کریکٹرز کا جو سکرین ٹائم ہے وہ مس مینجڈ ہے اور بہت سارے ایسے اپیسوڈز ہیں جس میں آپ کو لیڈ کریکٹرز صرف ایک مرتبہ نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود سیزن تھری کی پلوٹ پرگریشن بہت سلو ہے سات اپیسوڈز تک کہانی میں کچھ نیا ہو ہی نہیں پاتا کوئی بھی سگنفیکنٹ پلوٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اور صرف آخری تین اپیسوڈز میں کہانی آگے بڑھتی ہے میرے نزدیک اگر آپ آخری تین اپیسوڈز دیکھ لو تو سمجھو کہ آپ نے پوری کہانی دیکھ لیا آپ نے پورا سیزن ہی دیکھ لیا بائی دے وے تمام دیس اپیسوڈز میں میرا فیوریٹ اپیسوڈ ہے اپیسوڈ ایٹ جو پوری سیزن کا سب سے ہیپننگ اور تھریلنگ اپیسوڈ ہے ساتھی ساتھ اگر ڈائلوگ کی بات کروں تو پہلے دونوں سیزنز کا ڈائلوگ بہت را اورگینک اور سٹل ہے رائٹل سیم نہ ہونے کی وجہ سے سیزن تھری کا ڈائلوگ تھوڑا آرٹیفیشل اور اگزیجریٹڈ ہے اس آرٹیفیشیلٹی کی وجہ سے اور آرٹیفیشیلٹی کی وجہ سے اپنی آتینٹیسٹی اور سٹلیٹی پر بہت زیادہ کمپرومائز کرتی ہے اب اگر میں کریکٹرز کی بات کروں تو سیزن تھری کے کریکٹرز سیزنز میں جاندار ڈائلوگ ہونے کی وجہ سے کرداروں اور اداکاروں کو اپنے کریکٹر آرک اچیف کرنے کے لیے اس میں مچورٹی حاصل کرنے کے لیے ڈائلوگ پر ریلائے کرنا پڑتا تھا وہ ڈائلوگ کی ہیلپ سے اپنے کریکٹر آرکس کو پورا کرتے تھے ڈائلوگ کمزور ہونے کی وجہ سے سیزن تھری میں یہ کیس بھی تھوڑا مختلف ہے اور کریکٹرز کو پوفارمنس سے کام لینا پڑتا ہے یہ پورپس اچیف کرنے کے لیے وہ پوفارمنس بن جاتے ہیں اب جب پوفارمنس پہ اور اگزرٹ کیا جاتا ہے تو کریکٹرائزیشن میں ایک آٹیفیشیلٹی پیدا ہوتی ہے اسی لیے سیزن تھری کے کریکٹرز آٹیفیشل ہیں یا یوں میں کہوں گا کہ اگزیجریٹڈ ہیں اور اور آل سیزن کی اگین اس کی جو را نیچر ہے اور اس کی جو سیٹلیٹی ہے اس پر بہت زیادہ کامپرومائز کرتے ہیں سیزن تھری کے کریکٹرز نہ صرف مختلف ہیں بلکہ بہت سارے کریکٹرز کا سیزن تھری میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اور آل چام جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے جیسے کہ قالین بھئیہ اور منہ قالین بھئیہ سیزن تھری کا حصہ تو ہیں لیکن ایک ایک سٹینڈڈ کیمیو کے طور پر اور مین پلوٹ سے وہ تقریباً باہر ہی رہتے ہیں ان دی ایدر ہینڈ منہ تو سیزن تھری میں موجود ہی نہیں ہے اب میں نے پرسنلی منہ کو سب سے زیادہ مش کیا کیونکہ میرے لیے مرزپور مرزپور ہے منہ کی وجہ سے منہ کتنا سٹرونگ کریکٹر ہے اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اپنے علاوہ وہ بہت سارے اور کریکٹرز کی پاپولیریٹی ان کی فیم کا وجہ بنا رہا جیسے ہم سب کے فیوریٹ بوسڑی والے چچا اور لیلت بھی اب منہ کے نا ہونے کی وجہ سے اگر میں سج بتاؤں تو مجھے مرزپور کا مزہ نہیں آیا اور وہ مجھے مرزپور جیسی نہیں لگی اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے کریکٹرز جو سیزن ٹو کینٹ پر لگ رہا تھا کہ سیزن ٹری میں لیڈ کریکٹرز کے طور پر سامنے آئیں گے وہ سیزن ٹری میں موجود ہی نہیں تھے جیسے مقبول اب اوور آل سیزن ٹری کی کریکٹرائزیشن پچھلے دونوں سیزن جتنی مضبوط اور میچور نہیں ہے اور یہاں پر کریکٹرز ہمیں تھوڑے ویک نظر آتے ہیں سیزن ٹری کی ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ پورا سیزن دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ شاید یہ پورا سیزن صرف بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ سیزن فور بھی بنایا جا سکے یہ بات آپ کو سیزن دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گی اور مجھ سمیت بہت سارے ایسے لوگ جن کو لگ رہا تھا کہ شاید سیزن ٹری مرزا پور کا فینالے ہوگا ان کو یہ بات پتا چلے گی کہ کہانی بہت لمبی چلنے والی ہے اور شاید فیوچر میں دو سے تین سیزن اور بھی آئیں تو آخر میں یہ سوال کہ کیا مرزا پور کے سیزن ٹری نے اس ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کیا ہے کہ نہیں اس کا جواب بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مرزا پور کا سیزن ٹری اپنے آپ میں ایک برا سیزن نہیں ہے لیکن وہ جس لیگیسی کا پارٹ ہے وہ جس کانٹیکسٹ میں بیس ہیں وہ کانٹیکسٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہی اتنی زیادہ ہے کہ اس سیزن کیلئے ان ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں